کیونکہ جب ایسے کھڑا ہوتا تھا لڑکے بھاگ رہے ہوتے تھے کسی کے موہ پہ میری کونی لگتی تھی یعنی کھڑا بھی میں اپنے آپ کو سمیٹ کے ہوتا تھا میرا نام گوتم بالی لوگ جانتے ہی نہیں تھے کوئی مجھے کہتا تھا لمبو کوئی کہتا تھا اونٹ کوئی کہتا تھا جراف اور کوئی کہتا تھا کتم منار ارے اتنی بات چھوڑو کہ وہ میرا نام بھول گئے تھے میں بھی اپنا نام بھول گیا تھا جب میں سکول میں چل کے جا رہا ہوتا تھا پیچھے سے کوئی آواز مارتا تھا لمبو تو میں مڑ کے کہتا تھا ہاں لیز جنٹلمن آپ کو تو شاید ہسی آ رہی ہو پر مجھے تب لگتا تھا کہ بھگوان اگر مجھے کوئی شراب دے سکتا ہے تو بھگوان نے وہ شراب دیا میرا قد میں اس قد کے کر کے اتنا پریشان تھا کیوں کیونکہ جب گھر جاتا تھا تو میرے پتا جی مجھے آکے کہتے تھے جب میں اپنے سکول کے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا ارے اتنا بڑا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیل رہا ہے سمجھ نہیں آتی تھی کروں تو کروں کیا جب میں کالج کے لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہوتا تھا تو میرے فادر آکے مجھے کہتے تھے ارے سکول میں پڑھتا ہے کالج کے لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے یہ تو برباد گھر والوں نے تو کپڑے سنوانے بند کر دیئے تین پینٹیں پانچ کمیزیں انہوں نے کہا اسی میں ایک سال بتاؤ کیوں کیونکہ رات کو سوتے ہو صبح دو اچ لمبے ہوتے ہو لیس جنٹلمن دکت بہت تھی یہ سوچ میرے دماغ میں تھی ہمیشہ رہتی تھی کہ میرے اندر کچھ کمی ہے کہ میرا قد بہت زیادہ لمبا ہے جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا ان کی آنکھوں کے اندر دھیان سے جانکے سوچتا تھا کہ یہ میرے قد کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس صرف ایک سوچ کے ساتھ میری شخصیت میری پسنیلٹی جھوک گئی یعنی کہ جب میں چلتا بھی تھا تو میں اس پرکار سے چلتا تھا تاکہ لوگ میرا قد نہ دیکھ سکیں یہ سب میرے ساتھ ہوتا رہا جب تک میں سیکنڈ ڈیئر کالیج میں نہیں گیا جب میں سیکنڈ ڈیئر کالیج میں گیا ایک دن ہمارے پروفیسر نے اب ہماری پوری کلاس کو ایک ایسے لکھنے کے لئے کہا سب لڑکوں نے لکھا میں نے بھی لکھا اگلے دن جب ہم نے دیا اس کے اگلے دن ہمارے پروفیسر آئے انہوں نے آکے کہا گاؤتم بالی کون ہے کلاس میں سب سے پیشے کون بیٹھا تھا صحیح کہا میں میں وہاں پہ کھڑا ہوا گھبرایا ہوا کی کیا ہو گیا انہوں نے کہا کلاس کے بعد مجھ سے ملنا میری سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے کیوں کیوں ملنا کیونکہ ہر چیز میں میں گھبراتا تھا میں ڈرتا تھا کیونکہ میری پسنالیٹی جھکی ہوئی تھی کلاس کے بعد میں جا کے ملا اپنے ٹیچر سے انہوں نے کہا گاؤتم میں نے تمہارا ایسے پڑھا مجھے تمہارے سوچنے کا طریقہ بہت اچھا لگا لے زنٹلمن جو آدمی شاید میرا نام نہیں جانتا تھا اتنے سارے لڑکوں میں مجھے پہچانتا نہیں تھا ایک کاغس کے ٹکڑے سے اس نے میرے سوچنے کے طریقے کو اپریشیٹ کیا اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ گاؤتم ہمارے کالیج کا ایک انٹر کالیج کامپٹیشن ہو رہا ہے ڈیبیٹنگ کامپٹیشن اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کالیج کو ریپرسنٹ کریں میں کہا میں کالیج کو ریپرسنٹ کروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بولوں میرے کو اتنا ڈر لگا میں نے ان کو منع کیا پر وہ ہمارے کالیج کے وائس پرنسپل بھی تھے ان کی باق مجھے ماننی پڑی ماننی پڑی تیاری کرنی شروع کر دی جو ٹاپک مجھے ملا تھا پر اس کے ساتھ ساتھ میں کرتا تھا ہر روز پوزہ کس چیز کی کہ مجھے یاد تھا کہ جب ہمارے سکول میں میں سکس کلاس میں پڑھتا تھا ہمارے بھارت کے ایک راشپتی تھے فقر الدین علی احمد ان کا کرسی میں دھیانت ہوا تھا اور ہمیں تین دن کی چھٹی ملی تھی میں روز صبح تیاری کرتا تھا اور ایک پوجا کرتا تھا ہے بھگوان ہمارے دیش میں اتنے نیتہ ہیں کمپیٹیشن والے دن صرف ایک کو اوپر بلالو تاکہ چھٹی ہو جائے تاکہ میں لوگوں کے سامنے نہ جاؤں ان کے سامنے بولنا نہ پڑے لوگ میری حسینہ اڑائے کیوں؟ کیونکہ میرے اندر آتم بشواس نہیں تھا پر شاید بھگوان کو کچھ اور منصور تھا اس دن دن آیا کمپیٹیشن شروع ہوا لوگ جاتے تھے سٹیج کے اوپر جا کے کہتے تھے لیز جنٹلمن مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ ٹاپک ہے یہ اس کی اوپر وچار ہمیرے یہ ہے اگر ہم اس کو اس پرکار سے کریں تو ہمارے دیش کو اس پرکار سے فائدہ ہو سکتا ہے باقی لوگ اس پرکار سے کر رہے ہیں اس کے اندر ایسا کرنا چاہیے ہر وقتی اپنے وچار آکے بتا رہا تھا اور میں وہاں بیٹھا ہوا ڈر کے دیکھ رہا تھا کہ میرا نمبر نہ آئے کیوں کیونکہ میرے پاس آتم وشواس نہیں تھا میں لوگوں سے گھبراتا تھا پر میرا نمبر آیا جب میرا نام پکارا گیا میں اسی طرح سٹیج پہ گیا جس طرح میں چلتا تھا یعنی کہ جھک کے میں جھک پہ سٹیج پہ گیا جا کے کھڑا ہو گیا لوگوں سے دیکھنے کو ڈر رہا تھا کیونکہ میرے کو لگ رہا تھا کہ وہ ہس رہے ہوں گے کی ایک منچ کے اوپر ایک سٹیج کے اوپر ایک اتنا لمبا سا کھمبا کہاں آ گیا میں نیچے اپنی نظر کر کے اپنا بولنا شروع ہو گیا میرا نام ہے گاؤتم بالی اور مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ میرا ٹاپک ہے یہ میرے سے پہلے جو کچھ لوگ آئے انہوں نے یہ بولا میں ان میں سے ان باتوں پر سہمت ہوں اور ان باتوں پر سہمت نہیں ہوں جن کی باتوں پر سہمت نہیں ہوں وہ اس لئے سہمت نہیں ہوں کیونکہ دنیا بھر کے آنکڑے اس پرکار سے اس چیز کو کہتے ہیں لیڈرز جنٹمن جب میں بول رہا تھا مجھے لگا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں جب میں نے دیکھا تو کوئی اس دن ہس نہیں رہا تھا لوگ میری باتوں کو بہت دھیان سے سن رہے تھے اس سمیں میں نے دیکھا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کے کر کے میرا آتم وشواس نیچے گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے پر ہسیں گے ارے اگر ان لوگوں کو میرے قد سے دکت ہے تو مجھے کیوں ہے اس دن میں سیدھا کھڑا ہوا لیڈز جنٹلمن میں گیا تھا سٹیج پر جھکا ہوا جب میں نیچے اترا تو بالکل سیدھا جب میں نے ایسے چلنا شروع کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا گاثم تمہاری ہائٹ بہت اچھی ہے تمہاری پسنیلٹی بہت اچھی ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ نہیں بدلات تھا جس دن میں نے اپنی سوچ اپنے بارے میں بدلی دنیا نے اپنی سوچ میرے بارے میں بدلی لیڈز جنٹلمن میں یہی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو چیز نے میری زندگی میں بدلاو لایا کہ جب آپ کے اندر وشواس ہے لوگ آپ کو گلت بھی کہتے ہیں تو آپ کو کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں اس کا دوسرا صحیح طریقہ یعنی کی سب سب پہلے ختم آتم وشواس ویسٹیج کا بزنس بیسٹ ہے ہمارے پرڈکٹس بیسٹ ہیں اور اس کے اندر میں سفل ضرور ہوں گا دوسرا طریقہ کیا ہے پت سلاکار یعنی کی منٹر آپ کے اپلائن اپلائن یعنی کی ان سے اوپر اوپر جو سفل لوگ ہیں ایک پت سلاکار چنو ایک منٹر چنو جو آپ کو مدد کرنے کے لئے تیار ہو اور جن لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے اور شروعات میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر آتم وشواس نہیں ہے ان ایکسپیرینس منٹرز کو اپلائنز کو چنو تاکہ وہ آپ کے ساتھ جا کے ان لوگوں کو اس بزنس اور انپرڈپس کے بارے میں بتا سکے آگے بڑھتے ہوئے نیکس کلائٹ کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو آپ کو پت سلاکار یعنی کی منٹر جو آپ کو سلاہ دیتے ہیں ان کو مانو یہ مت سوچو یہ بومبے سے آیا ہے یہ دلی سے آیا ہے یہ بڑے شہر سے آیا ہے یہ چھوٹے شہروں کے اندر یہ ہمارے لوگوں کی کیا سوچا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں کیونکہ اس دنیا میں جتنے وہ سوال ہیں جو ہمارے بزنس کے بارے میں لوگ اٹھا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں آپ کے سکسیسفل اپ لائنز وہ سب جو ان سوالوں کا جواب پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اور جب بھی مشکل کھڑی ہو اپنے اپ لائنز کو فون کرو یہ مت سوچو ارے جب اگلی باری ملے گا تب میں پوچھوں گا نہیں آپ نے کرنا صرف ایک کام ہے جب بھی مشکل کھڑی ہو ان کو یاد کرو اگر کوئی پوچھتا ہے سپرولینا کیسے کام کرتا ہے اس کو کیسے لینا ہے کیا ہوگا اس سے نونی سے کیا فائدہ ہے فلیکس سے کیا فائدہ ہے نیم سے کیا فائدہ ہے ڈی ٹاکس پیٹ کیسے لگانے ہے کمپنی کے بارے میں کیا ہے کمپنی چلے گی کی نہیں آندھنی آئے گی کی نہیں کیا یہ بالکل سٹیبل ہے کسی چیز پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ کو کوئی شک ہے تو اپنے اپلائن سے بات کیجئے مشکل کھڑی ہو تو اپائے کے لیے ان کو یاد کریں وہ آپ کی مدد کریں سلاکار کی ساہتہ لیں ٹو آن وان کرنے کے لیے ٹو آن وان یعنی کی ایک وہ وقتی جو آپ کا گیسٹ پروسپیکٹ جس کو آپ نے بزنس کے بارے میں بات بتانی ہے اس کے ساتھ دو لوگ یعنی کی آپ اور آپ کے اپلائن جب جا کے ٹو آن وان کرتے ہیں یعنی کی دو لوگ ایک وقتی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے آگے بڑھتے ہوئے نیکس لائٹ پہ آپ کو لے جاتے ہوئے آپ کا پت سلاکار یہ مت سوچئے کہ یار میرے اپ 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 لائن میں یہ وقتی مجھے کیوں مدد کرے گا کیونکہ ویسٹیج کا کلچر ہمارا سسٹم ہمارے سنسکار ہر ایک مارکٹنگ پلان کی چیز اسی طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ آپ کا پت سلاکار جس بھی لیول پہ ہو آپ کو مدد ضرور کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ویسٹیج کے اندر رول اپ ایلو بھی ہے یعنی کہ آپ جس بھی لیول پہ ہو اگر اوپر والے لوگ بھی آپ کو مدد کرتے ہیں آپ کے کام کرنے سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے چلیے نیکس لائٹ کی اوپر جاتے ہوئے گلتی نمبر چار آپ ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں اس لائٹ کی اوپر جو رو رہا ہے یعنی کہ یہی گلتی ہم بھی کرتے ہیں اور بچے کی طرح روتے ہیں یعنی کہ ارس افلتا کو ویقتیگت روپ سے لیتے ہیں اور بہت نازک ہو جاتے ہیں ہم ہمیشہ دوسرے کو دوشی ٹھرانا شروع کر دیتے ہیں یا افسر کو دوشی ٹھراتے ہیں ارے یار ویسٹیج فالتو کی کمپنی ہے ارے پرڈکٹس بہت تھکے ہوئے ہیں ارے مارکٹنگ پلان میں دم نہیں ہے ایکشلی ہے کیا ہم نے کر دی وہی چیز جو زیادہ کر لوگ کرتے ہیں اگر آپ پہلی بار ہی کریں گے تو کوئی الگ بات نہیں کریں گے کیونکہ لاکھوں لوگ اور وہ لوگ جو آج کے دن اس بزنس میں سفل ہو چکے ہیں وہ بھی اس گلتی کو کر چکے ہیں یعنی کہ ارس افلتا کو ویقتیگت سے لینا اس کا صحیح راستہ کیا ہے چلی ہم چلتے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر صحیح راستہ کیا ہے کی سہاسی بنو ارس افلتا کو سویکار کرو ارس افلتا تب ہی آتی ہے جب سمیں صحیح نہیں ہوتا یہ نہیں کہ آپ ہی کا سمیں صحیح ہو سکتا ہے اس ویقتی جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا سمیں صحیح نہ ہو اگر آپ اس کو بزنس کے بارے میں آفر کر رہے ہیں آرہ میرا تو سب کچھ بڑیا چل رہا ہے نوکری بڑیا ہے ویفسائے بڑیا ہے ہو سکتا ہے اگر اس کا بزنس ہے کوئی ویفسائے کر رہا ہے اس کا بزنس کے اندر گھاٹے پڑھنے شروع ہو جائیں تب اس کا صحیح سمیں ہو آپ کے ساتھ آئیں آپ اگر آج کے دن پہ کسی کے بات کرتے ہیں کہ یہ فوڈ سپلیمنٹ لیجئے جن کے ساتھ آپ کی صحت بلکل ٹھیک ہوگی وہ کہے گا میں تو بلکل تندرست ہوں آج کے دن پہ اس کا سمیں صحیح نہیں ہے پر اس کو ان پروڈکٹس کے بارے میں بتاتے رہیے بزنس کے بارے میں جب بھی ملے بات کریں ہمارے ویسٹیج کے ویفسائے کے اندر ہم کچھ چیزیں لوگوں کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے رول آف تھری یعنی کی تین کا قانون تین کا قانون کیا ہے سب سے پہلا کہ ایک چیز یاد رکھئے کہ کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا سب سے امپورٹنٹ چیز تو کیا یعنی کی تھری ایس ڈیولیو سم ویل سم وون سو ووٹ وون این یعنی کی نیکسٹ رکھ کے مد بیٹھئے کہ آپ کرو گے نہیں کرو گے میں بھی نہیں کروں گا نہیں یہ سوچ نہیں بنانی ارے ویقتی اس کو کرنا چاہتا ہے گوڈ اگر نہیں کرنا چاہتا ویری گوڈ وون این یعنی کی نیکسٹ رول آف تھری کے اندر جو تین قانون ہے سب سے پہلا ایس ڈیولیو تھری کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا تو کیا ہوا وون این دوسرا کہ ہر روز تین لوگوں سے ملو ہر روز تین لوگوں سے کیوں کبھی آپ نے سوچا کہ ہر روز ہم تین باری کھانا کھاتے ہیں ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا اور ہر کھانے میں لگ بگ 20 منٹ لگتے یعنی کی ہر روز ایک گھنٹہ ہم کھانا کھانے میں برباد کرتے ہیں تو کچھ چیز الگ سوچی جائے یعنی کی ہر مہینے کی پہلی طریق کو ہم چھٹی لیں گے نہیں ہو سکتا یہ چیز ہم ملٹی لیول مارکٹنگ یعنی کی ویسٹیج کے بزنس میں کیوں کرتے ہیں کہ ایک دن جب کمپنی کی میٹنگ ہو رہی ہے اسی دن اپنے سارے کے سارے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں نہیں ہر روز کرنا ہے اگر آپ ہر روز کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ تیسوے دن کیا آپ تیرہ دن سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہیں گے اس کھانے کو کھانے کے لیے پر کیا ہم ہر روز ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا اکٹھا کھا سکتے نہیں قدرت کا قانون کہتا ہے کہ لمبی عمر پانی ہے سوست جیون پانا ہے تو صبح دوپیر شام ویسٹیج کا بھی رول آف تھری کہتا ہے کہ ایک وقتی صبح ایک دوپیر اور ایک شام سب کو اکٹھے نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا ہمارا رول آف تھری ہے اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری بازو ہماری بازو کی لمبائی کیا ہوتی ہے ٹیم فٹ یہ جو ٹیم فٹ تک ہماری بازو ہوتی جہاں تک جاتی ہے یہ جو علاقہ ہوتا ہے یہ جگہ ہماری ملکیت ہماری سلطنت ہوتی ہے اگر اس بزنس میں سفلتا پانی ہے تو ایک چیز کی کمیٹمنٹ پرتیبتتہ کر لو کی یعنی کی میرے پاس رہے گا اس بزنس کو کرنے کے لئے پورا کا پورا جنون ایک سال کی پرتیبتتہ اور ہم نے کمیٹمنٹ لی ہے اور اس کمیٹمنٹ کے اندر آج کے بعد اس تین فٹ کے دائرے میں کوئی بھی اگر اندر آئے گا تو اس سے ہم ویسٹیج کے بزنس کے بارے میں بات کریں گے آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کوئی بھی آپ کا دوست ملتا ہے آپ سے ہاتھ ملاتا ہے پوچھتا ہے کیا حال ہے آپ کہتے ہو ٹھیک ہو اگلے دن ملتا ہے پھر ہاتھ ملاتا ہے اور وہی سوال پوچھتا ہے اسے میں نے کہا کہ اگر زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو کچھ بدلنا ہوگا اور ایک چھوٹی سی عادت بدلنے سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب آپ باہر جائیں آپ سے جو آپ کا دوست ملے اگر آپ سے ہاتھ ملائے اور ہاتھ ملا کے پوچھے کیا حال ہے اس کو کہنا نونی سپیرولینا کھاتا ہوں بالکل بڑیا ہے کبھی آپ نے سوچا اس کا کیا ریاکشن ہوگا سپیرولینا کیا ہے شکر ہے پوچھا تو سہی کرنا کیا ہے سپیرولینا کے بارے میں بتا ارے سپیرولینا کے بارے میں نہیں جانتے یہ وہ چیز ہے جو پچھلے ساڑھے تین ہزار کروڑ سالوں سے اس دھرتی پہ ہے جس کے کر کے ہمارے اٹموسفیر میں آکسچن کا نرمی